نفیس و زاکرین شہن شاہ مصحب جناب زاکر یاسر ازا جنوی صاحب سے ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے اور ان کے فوراً بعد لنگر پاک کا وقفہ ہوگا اور ان کے فوراً بعد لنگر پاک کے فوراً بعد سردار تقیی عباس کیامد صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے تو اب آپ کے سامنے شہن شاہ فضل مصحب نفیس و زاکرین کاری الکسائد شاعر اعل عمران ذاکر جناب یاسر ازا جنوی صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے موسیقی بسم اللہ رحمان الرحیم اللہم آکن لے ولی اکل حجت ابن اللہ حسن اللہ علیہ السلام علیہ السلام موسیقی 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 ویسے بھی ایسا کم ظرف کم اکل کم شعور کم فہم جے بندے اپنے آپ نو ذاکر کیمیں اکواس سنگ دیں جس ذات ذاکری خود خدا ہو پہلی پہلی سطر تلاوت کیتی ہے بغیر جسم کے سب کے بیان سنتا ہے وہ اپنے نور سے اپنا قرآن سنتا ہے توجہ ہے سارے اندھی وہ اپنے نور سے اپنا قرآن بول لیا جیار تھوڑا تھوڑا وہ اپنے نور سے اپنا قرآن سنتا ہے علی بغیر موزن کو عجر کیسے ملے علی کے کان سے اللہ آزان سنتا شاباش اے دری بسم اللہ مالک نسل اندر رضا کر کے واپس ملے بہت مربانی بھائی جان بہت بڑی جگہ بہت بڑا دربار اور بہت بڑی نوکری یہ میں کہا علی جی چار مصرے بھائی جان میں اور جناب جی زیادہ فتح ایمانی دی نظر کرنا چاہنا دا اجازت ہے جی توجہ ہے کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا اگلا مصرہ یا سربال جنوی اس پاک نگریچ کھلو کے پاک ممبرتے کھلو کے پڑھنے جی لگا بلکہ حلال یا موالی اندر دلاتے نقش کردے لگئے کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا کی میں میرا بیٹا یا علی کہنے کے قابل ہو شاباش شاباش کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا میرا بیٹا یا علی کہنے کے قابل میرا بیٹا یا علی کہنے کے قابل ہو گیا ماتمی تھے مہوے ماتم میرا بیٹا اس گھڑی میری انگلی چھوڑ کر مرحل کے میں شامل ہو کیا بات ہے بھئی بسم اللہ کرام ہے ہاتھ تو چالی والا بولے بھئی ہائے دری توڑی زندگی دراز ہو گئی کیا بات ہے بھئی مالکستان چیز آفا فرماوے لو جے ندائی ڈا سونا خوبصورت نعرہ ویٹ کے سن کے دل بن گیا چار مصرے میں اور تلاوت کر دوں لڑائی دا کوئی فیدہ نہیں لڑائی نہ کر جگڑا نہ بنا فساد پیدا نہ کر نوکر چھوٹا جیا حسین بات چھا دے ممبر تکھلو کے نیک جیا مشورہ دیونا چاندہ کیڑا علی کے نام کو اپنی پسند رکھا کر علی کے نام کو اپنی پسند رکھا کر اگر نہیں تو زبان اپنی باند بولے آجے اگر نہیں تو زبان اپنی باند لکھا کر اگر تو چاہے زمانے میں سر بلندی ہو علی کے نام کا نارا بلند رکھا سارے بولو بھئی حیدری ایک سلوات میرے مولا دی عزت عظمت بولندہ وعظمت سلوات میرے مولا دی صحیح بانے محترم موالیان حیدر کرار میں بادشاہ حسین دے تمام مدہ خانہ دے جوڑے بردار جناب دی پیشینٹ حاضر ہو کے کائنات دیوار حسین دا ذکر زمانے دے سردار حسین دا ذکر یینج کیون آنکھاں کے مملکت ایز دی دے پرائیم منسٹر حسین دا ذکر حسول دی نماز سمجھ کی ادا کرنا چاہدہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے چیرے میرے سامنے تشریف فرماؤں میرے بزرگ تشریف فرمائن مالکین ادھا سایہ ساڑے سنات سلامت رکھے بہت خوبصورت استقبال تو ساکیتا ہے جناب دی زیافت ایمانی تک کائنات دی قیمت دا ایک جملہ پہچا امنا چاہدہ ممبر رسول تکھلو کے کائنات دے بھائی جان اس بات چاہدہ ذکر کرنا چاہدہ جڑا بچپن چمان دی اگوش طہارت چبہ کے اپنے ننے حد تھا دی نفیس انگلیاں دینا اللہ ولو لکھے قانون ترمیم کرن دا مکمل حکرہ خدا ہوئے قبلہ میں حصول دی ایسی باجمات نماز ادا کرنا چاہدہ جس نماز دا پیش نماز خود حسین لاحور علی ملکہ سینٹوڑی عزت بخت رسک چیزہ فرمائے سوائے غم مظلوم کربلا دے دنیا دا کوئی غام نہ بیکھو جہاں بھی دیکھئے بس صاحب کردار جیتے ہیں اللہ دی پوری کائنات پھر کے بیکھ لو جی یہ گل بزرگو نظر آسی جہاں بھی دیکھئے بس صاحب کردار جیتے ہیں فقط ایک بار کیا کہنا علی ہر بار جیتے ہیں یہ میں گلے جی فقط ایک بار اللہ علی مولا علی مولا علی مولا مولا سلامت رکھے نہ بزرگان کیا بات اے بزرگان ہے تاٹی زندگی دراز ہوئے بہت میرے بنے اے بزرگان ہے خوبصورت نعرہ لائے چار مصرے میرے ذہنیں چاہ کے تلاوت کر دے وہاں محسن دو جہاں کی مجلس میں میں نے سلمان محمدی کی نشانی دیکھی محسن دو جہاں کی مجلس میں میں نے سلمان محمدی کی نشانی دیکھی ہاں جوشِ ولاف سے لیا جب علی کا نام میں نے شیعوں کے ضعیفوں پر جوانی دیکھی جہاں بھی دیکھئے بس صاحب کردار جیتے ہیں فقط ایک بار کیا کہنا علی ہر بار جیتے ہیں کوئی ایک بار جیتے زندگی میں یہ بھی مشکل ہے مگر شبیر ایک دن میں بہتر بار جیتے ہیں مگر شبیر ایک دن میں بہتر بار جیتے ہیں سارے جان دے ہو سڑی عید گزری ہے جڑی عید غدیر یہ میں کہا لے جی اصل عید ہی سڑی اے جڑی گزری ہے یہ ہوئی جہاں بھی دیکھئے بس صاحب کردار جیتے ہیں فقط ایک بار کیا کہنا علی ہر بار جیتے ہیں کوئی ایک بار جیتے زندگی میں یہ بھی مشکل ہے مگر شبیر ایک دن میں بہتر بار جیتے ہیں پڑی زندگی دراز ہے مگر شبیر ایک دن میں بہتر بار جیتے ہیں میرے مولاد عزت عظمت سلوات بلند آوازمت ادابت کرو اس عید گزری ہے کبلا تو میں اسے حوالے دنال بس ایک منٹ دی بات سنا کے قصیدہ شروع کرنا چاہتا مقام خمے قدیر سوالک حاجیاں دا مجمع پلانیاں دا ممبر ایویں گا لے جی اے جیویں میرے ممبر تیامن تو پہلے بھائی جان سٹی سیکٹر صاحب اعلان کیتا صاحب علی مہتر مہمتر صاحب نے زاکر یاس رضا جنبی ممبر حسین تیا کے فضائل مسائل بیان کر سا آیا ناوکری ڈیندہ پیاں حاضری لویندہ پیاں سبق سنیندہ پیاں ایویں سوالک حاجیاں دا مجمع دا وچ پلانیاں دا ممبر تی قینات دلاجپال جناب محمد مصطفیٰ نے آمنا ہے بھائی زاری باتیں انہا دے آمنا تو پہلے اعلان کرن واسطے کو سٹی سیکٹری بھی تا ہوتھا ہونا چاہی دا نا میری ذہنی میار دے مطابق سٹی سیکٹری کون جناب سلمان جناب سلمان نے قینات دلاجپال جناب محمد مصطفیٰ دا بھائی جان ممبر تی آمنا تی اعلان مزلگو کی میں کی تا ہوسی میری ذہنی میار دے مطابق میری ذہنی رکبے دے مطابق ذہنی سوچ دے مطابق فہم دے مطابق ادراک دے مطابق اس اعلان ای میں کی تا ہوسی صاحبان محترم اب آپ کے سامنے حبیبِ کبریاب منبع جود و سخام موجبِ خلقات موجبِ عبادات وجہِ تازینِ کائنات وما ینتِ کو انِ الْحوَا انْحوَا اِلَّا وَا يَيُّ حَاکِ مِزْدَاق ذاکر محمد رسول اللہ امرِ الٰہی سے ولایتِ علی کا اعلان فرمائے گے ہاتھ اچھا ہاتھ اچھا علی والا بولے بھئی ہائے نری بسم اللہ امرِ الٰہی سے ولایتِ علی کا اعلان فرمائیں گے اعلان غور سے سننا بھول نہیں جانا کائناتِ الاجبال جنابِ محمدِ مصطفیٰ ممبرتِ آئے سوالا کہا جی اندھے مجمدے میں اچھ پلانے اندھے ممبرتِ بھرا علی نو بلایا بھرا دا بازو بلند کیتا تے بلند آواز دین آل نبی اے گا اللہ کیے من کنتو مولا و فہازا علی مولا علی مولا جس جس دا میں مولا اسس دا علی مولا بھائی جان سرائکی زبان دا ایک شاعرِ نام سرورے جڑے ویلے محمد دے ہاتھے چلی دا ہاتھایا وہ سینہ کرتاستے چار سترہ رقم کیتیا جڑیاں میرے من میرے شعور میرے دل دیاں ہر دھڑکن بڑیاں پر سند آئیاں وہ لکھ دے قدر دے ہتھ ویچ قضا دا ہاتھے شرم دے ہاتھ ویچ ہیادہ ہاتھے ادھے قدر دے ہاتھ ویچ قضا دا ہاتھے شرم دے ہاتھ ویچ ہیادہ ہاتھے ادھے عجیب منظرے خونتے سرور نبی دے ہاتھ ویچ خدا دا ہاتھے اچھا بھئی جڑے اعلان ہوگی ہے نا جناب سلمان نو اعلان بڑا پسند آیا جلدی دنال دوڑے ممبرتے آئے بلند آواز دنال ممبرتے آکے 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 نعرہ حیدری اے جیویں تسا خوش ہو کے آکے نا یا علی توڑی ترہ جڑے اتھے بھی خوش ہوگو نا بھی بڑی قوت دنال آکے آکے یا علی اتھے کچھ بندے ایسے بھی جنا ڈھلا جا کیا یا علی جناب سلمان انہوں نے پاسے ویکہ دن وا بھئی وا عمر بھر ساتھ رہے ساتھ بھی ہرگز نہ دیا عمر بھر عمر بھر ساتھ رہے عمر بھر ساتھ رہے ساتھ بھی ہرگز نہ دیا ایسے یارانے سے بہتر ہے فقط دشمن ہوں ایک سلوات میرے مولاد عزت عظمت باواز بلند یارانے سے یارانے سے یارانے سے یارانے سے ماشاءاللہ جتنا خوبصورت استقبال تو سنکیتا ہے میں توڑے تے بلکل راضی کھلوتا شالا پاک لاہور علی ملکہ سین توڑے اور ساڑی تراز جوڑے مالک توڑے عزت بخت رزق کے چیزافہ فرماوے مالک اولاد دیاں خوشیہ نصیب فرماوے زندگی چکامیابی ترقی نصیب فرماوے مالک لکھانتے کروڑا دی ہکو دعا میرا خالق میرا مالک ساڑھے بارویں حادیث سرکار حضرت امام زمانہ علیہ صلوات و سلام دجل دجل زہور فرماوے سلوات پڑھنا بہت بڑی عبادت جیوے سنیلائی کے سلوات انہوں میں بلند سلوات علاوات فرماو ایک قصیدہ دا حکم سرکار باوفاد شاعر گھرانے دا چشم چراغ اللہ اور علی ملک سین کلم اتا کی تا تو سرکار باوفاد عزت عزمد پنجاب زبان دا اپنا لکھی آیا قصیدہ جیڑے چول نبی دی دی جیڑے چول نبی دی دی سرکار باوفاد کسی زد مالک جیڑے چول نبی دی دی ہاتھ نال بڑھائے نے توجہ ہے سارے دی لاہور علی ملک سین دا بھرا علم وال عباس کس زد دا مالک کس چان دے مالک کس میار دے مالک پہلے حلال موال تلائے کی آخری حلال موال تک مکمل توجہ دا تالیب نوکر دی باد دا وزن کر دیا کہ بھائی جان دیر ساریا جیڑے چول نبی دی دی ہاتھ نال بھائی نے لاہور علی ملک سین دا بھرا کس عزت دا مالک کس میار دا مالک کس شان دا مالک کس مرد بھرا مالک کس فضیلت دا مالک جیڑے چول نبی دی دی ہاتھ نال بھائی نے جیڑے چول نبی دی بنائے نے او چول علی دی دی غازی نبی پوائے نے کیا بات ہے بھائی علی دے ذکر چھٹھنا لے ہاتھ کس کمی دے محتاج نام بنا ہے دری پڑی زندگی دراز ہوئے جیڑے چول نبی دی دی ہاتھ نال بنائے نے او چول علی دی دی کبلا کیا زمینی بات نبی دی دی اور علی دی دی غازی نپوائے نے سرکار باوفا حضرت ابباؤ سلمدار علیہ صلی اللہ سلام دنیا تے تشریف لائے بلا تشبی سرکار امام حسین علی صلی اللہ سلام بھران وحت تے چاہی اس دھرتی دا غیرت منت عدی مجمع جملہ دی سرکار امام حسین بات چاہ بھران وحت تے چاہی اگر کیا اگر مدر اپنے دور دے محمد نے اپنے دور دے علی نوحت تے چاہی شاباش شاباش اپنے دور دے محمد نے اپنے دور دے علی نوحت تے چاہی سرکار باوفا زیارت واسطے کتارہ لگی ہو یا ماحول کیسا بن گی آئیں مندر کیسا بن گی آئیں کج کافر ڈار دی آئیں اسلام پسند ہو گئے ساہا کو پردے باند ہو گئے عباس دے ہاتھ جس دوں شبیر وکھائے نے حلی 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 تاب علی اکبر شکر محمد دی جی دو واضح کرن عدب بہ 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 بسم اللہ بسم اللہ علی اکبر شکر محمد دی جی دو واضح کرن عدب بہ علی قاسم شکر حسان دی جی کجان دا ملک عرب عباس کو میں عیلی نہیں آدھا عباس کو میں عیلی نہیں آدھا کوئی شبب بہ مکہ فیر نسی ری آنکھ نا دے من کی عباس وی سادہ دا پہ نا جا کیا بات کیا بات توڑی زندگی دراز ہو بجی مالک عزت بخت رزق چیز آف فرماؤ سوائے غم مظلوم کربلاد دنیا دا کوئی غم لگ پروگرام میرا کجھ ہو رہی مالک مالک بیمار کربلاد بیمار دا واسطہ انان شفاء کاملا آج لات آف سرکار باوفاد کٹے باز ماد صدق مالک ان مکمل شفاء عطا فرم سلوات پڑھنا بہت بڑے عبادت جی مسائل آئی سلوات نقم بلند سلوات اللہ رفی غدیر دے حوال دنال قبل بلکل نمجا قصیدہ برا علی نو ممبر تے بلایا سرکار محمد مصطفی سوالک حاجیاں دی آکھ چاک بھائی کالی کملی والا محمد حسنین شریفین دا پاک نانا جناب سیدہ دا پاک بابا انہ حاجیاں دی آکھ چاک پاک جڑی گال کی تی قصیدہ دی شکل سنا مجناب سلوات بلند آواز نہ تلا بد بھول نا جانا بھول نا جانا آج اعلان غدیر دا ہے میرا ممبر میرے سون ویر دا ہے بھول 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 نا جانا آج اعلان غدیر میرا میمبر میرے سون ویر دا ہے میرا میمبر میرے سون ویر دا ہے رب آگا آئے اے مالک تقدیر دا ہے لانتی ہے جیڑا دشمن پاک امیر دا ہے میرا میمبر میرے سون ویر دا ہے میرا میمبر میرے سون ویر دا ہے رب آہد آہے اے مالک تقدیر دا ہے لانتی ہے جیڑا دشمن پاک امیر دا ہے بہت بہت مربانی بہت مربانی بہت مربانی بہت مربانی مربانی نبی فرمار لانتی ہے جیڑا دشمن پاک امیر دائے پہلے حلالی موالی تلائے آخری حلالی موالی تاک مکمل توجہ دا تالی بھائی جان نوکر دی بہت دا وزن کرائیں تے نوکر دے حق ساری دعا فرما دیا سوالا کھا جی مجمی دی بیچ پلان ممبر تے بھرا علی دا باز بلان گی تا سوالا کھا کھا پا کے سرکار محمد مصطفی کالی کملی والا محمد حسنہ انشری پین دا پاک نانا چناب سید آد پاک بابا مصطفی گر کڑی آد آج میں محمد گالی یاد رکھائی ہے جی را ہاتھ میں خم دے جائے اسے آدم آپ پڑھ آیا شاب 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 کلند دار پھر آد آباز بلاند کی تا سولک حاجیاں دیا کے چاک پاک حسنہ شریف پاک نانا زیر اللہ مسکر آئین خند پیش نال بول کے گل کڑی آد دے اوہ حاجی میں محمد دی گالی یاد رکھائی جی را ہاتھ میں خم تے چاہ اے اسے آدم آپ بنایا ہے اسے آدم آپ بنایا ہے مجبہ ہی ہو آج میری تقریر دا ہے خلد بھی رکبہ ہے دردی جاگیر دا ہے بہت مربانی بھائی جان خلد ویرکبہ ہے دردی جاگیر دا ہے اچھا ہے لفظ سنیں کچھ بندے حیران ہو گئے پریشان ہو گئے ایک بندے کو ریا نہیں گیا تردہ تردہ محمد قریب آیا یا رسول اللہ جس دا ہاتھ بلاند کی تاجی اس بھرادی اور عزت عظمت کے آئے ایک عزت مالک سرکار فرمین حیران نہ ہو پریشان نہ آو آو تن میڈ سین نہ اندی شاباش بہت مربانی سرکار فرمین ناو تن میڈ سین نا جس دا ہاتھ میرے اس بھرادی عزت کیا عزمت کیا میار کیا شان کیا مرتبہ کیا اس حیران ہوئے بندے دے پاس ہوئے سرکار گال کری فرمین نے یاد رکھ آئے ایندی عرشت گئی نالین ایندہ رب نال دین تلین ایندہ رب نال دین تلین رتبہ نرال میرے اس دل گردہ ہے سہراد سر تاج باپ شبیر جائے حق ہے تڑے زن کے در جی سلوات میرے مولا دی عزت عظمت بلند آواز نہ تلاوت کرو کربلا کسیدہ میں ایک اور پنجابی زبان دا یہ بھی میں اپنے لکھے آیا جناب تک بے جنا چاہتا اور یہ کسیدہ ہے کہ بہت سید عزور عمران شراز صاحب یو کے جا کے بھی کسیدہ تلاوت کی تھا اور چلو جڑے نہیں جا سکے اے میں جھولی چاہ کے ممبر رسول تکھلو کے دعا پہ مالک اس سال مظلوم کربلا دی زواری نصیف رہما جڑے گئے ہو بھی میری گلدی تعیید کرے بین الحرمین اے سرکار امام حسین بادشا دروزہ اے سرکار بوافع حضرت ابباد سلم دار علیہ سلام دروزہ جڑے نہیں گئے انہا بھی اس بات دا پتہ دس محرم در رش کروڑا دی تعداد اے جان اس دے بات چہ لموی سفر کروڑا دی تعداد رش بس حلالی موالی امام حسین بادشا در روزہ سرکار بوافع در روزہ داس محرم در رش اور وی سفر چہلم در رش اپنی اکھان دے سامنے رکھنے کہ سیدھا پڑھئیے جی ایک سلوات بلند آواز نہ تلاوت کرو ملکہ آو کربلا کربلا اس سرکار امام حسین بادشا در روزہ اے سرکار بوافع روزہ دس محرم در رش توڑی اکھان دے سامنے وی سفر چیلم در رش کروڑا دیتا داد چھے توڑی اکھان دے سامنے کربلا 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 توجہ بھئی پہلے مصرے پتہ لگ جانا ایک کیڑا بندہ کتنا میار سما بلند کر بیٹھا کربلا کربلا وسد پہ دو بھرا یہ میں گالے جی اے سرکار امام حسین بادشا دروزہ اے سرکار بابا فاد دروزہ بات تھی موقع نہیں گئی اگلے مسرج توڑی نوکر نے دس سنائیں توڑی اس بھرا نے دس سنائیں کہ اے دو بھرا کس عزت دے مالک کربلا کربلا وسد پہ دو بھرا پھر سنو بھئی کربلا کربلا وسد پہ دو بھرا ایک حیاء دا خدا ایک وفا دا خدا بھرا 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 بہت بہت مربانی بھرا ایک حیاء دا خدا ایک وفا دا خدا ایک حیاء دا خدا ایک وفا دا خدا ایک حیاء خدا اللہ دے علی سلام مام ست ہاتھ گلام دو اے دری ایک وفا دا خدا یا ایک وفا دا خدا ایک وفا دا ایک حیاء دا خدا ایک وفا دا خدا ایک نازم محمد دا ایک سہرادی دعا کربلا ایک نازم محمد دا ایک زہرادی دعا کربلا کربلا پاستے پہے دو بھیرا جسامہ چاندہ دو بھیرا سرکار امام حسین مادشاہ اور سرکار باوفا حضرت اببا سلمدار علیہ السلام اے دو بھیرا بھیجان کے سنزد مالک ایک ہیادا خدا ایک وفادا خدا ایک ہنازم محمد دا ایک سہرادی دعا کربلا پاستے پہے دو بھیرا سرکار حسین اور سرکار باوفا حضرت اببا سلمدار علیہ السلام اے دو بھیرا بھیجان کے سنزد مالک ایک دہا تین اپکے ہے در ٹورے داری اے ایک نچاہ کے مہمت خیدے داری علی والا بولے ہائے نریعہ بہت مربانی بھائی جان دسامنا چاندہ سرکاری امام حسین علیہ السلام اور سرکاری باوفاہ حلت ابباؤ سلمدار علیہ السلام اے دو بھراک سزد مالکین کے سیاند مالکین ایک دہا تین اپکے ہے در ٹورے داری اے ایک نچاہ کے مہمت خیدے داری ایک دہا تین اپکے ہے در ٹورے داری اے ایک نچاہ کے مہمت خیدے داری ایک ناز خدا بے کھینے ایک دے آلیا گربلا بسم اللہ جی اچھا جی جی ٹھیک ہے بھائی جان بہت مربانی ایک دے ناز خدا بے کھینے بھائی سرکاری امام حسین بادشاہ دے حسین جو آکھیا اللہ کر دیتا اچھا بھائی میں دو مصرے میرے زینے چاہ گئے کوئی کتابی گال نہیں بات میں کرنے لگا اپنے عقیدے دی عشق دی بات ہونے لگی حسین خود ہی بتاؤ کہ کیا کہے تم کو حسین خود ہی بتاؤ کہ کیا کہے تم کو بدن بغیر تو اللہ ہی بات کرتا ہے بہت مربانی بھائی جان ایک دے ناز خدا بے کھینے ایک دے آلیام کربلام کربلام واسدے پئے دو بھرام سرکارِ حسین اور سرکارِ عباس کے دو بھرام بھائی جان کس عزت دے مالک ہیں کس شان دے مالک ہیں ایک بھیرا دین خالق دیتوں کی رہے ایک بھیرا پورے ہائے درد تصویر ہے بہت مربانی بھائی جان پندرہ سال دی ذاکری شائری ایک پاسے جنہیں مصرِ جنوی ہونے تلاوت کرنے لگ گئے ایک پاسے سرکارِ حسین بادشاہ اور سرکارِ باوفاہ حضرتِ ابباہ سلمدار علیہ السلام اے دو بھرام کس عزت دے مالک ہیں سارچاو حلالیو کہنا آپ دے قیمت ہے مصرِ یاسرباہ جنوی جناب جی زیافتِ ایمانی تک پچامنا چاہتا ہے سرکارِ حسین بادشاہ اور سرکارِ حضرتِ ابباہ سلمدار علیہ السلام اے دو بھرا بھائی جان کس عزت دے مالک ہیں کس شان دے مالک ہیں ایک بھرا دین غالک دیتوں کی رہے ایک بھرا پور ہے درد دا سے امیر ہے ایک دا پاک علم بڑیا ہے ایک دا زلجنہ گربلا بسم اللہ بسم اللہ اسے منارہ حق کو انماز کہتے ہیں اسے منارہ حق کو انماز کہتے ہیں قریبوں کا سہارا دکستوں کی آس کہتے ہیں آپ کے اعلان کی چھاؤں سے لڑے یزیدی سال سے ارد و سما والے صفیح عباس اللہ لہر بھادی پڑ دیئے اللہ جبانی آندہ حکمیں او ملک دی حلات پچھے جا خراب ہوئیستہ تھے اسے میں کسیدہ لکھیا اسی امام حسین سلامت مالک تڑیستان چیز آفا فرمائے بہت بڑا کی گل سنو سنگل کی تیر چار مصر ذہنے چاگے اتنا سے طلابوں میں سمندر نہیں آتا کافر کے گھرانے میں پیمبر نہیں آتا ادراد کی پرواز میں یاثر نے سنا ہے کیا کتے کے خیالوں میں کل اندر رہی آتا ایسیٰ 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 اسلام تیمودی ایک چیلنج کیتا ہے آخ دو بیشمر پڑھئے جی کسیدہ جو چیلنج کیتا ہے اوہ ساکھیا جی ہتھیار میرے کول ایٹمی پاور میرے کول میں پاکستان تے حملہ کرنے تے پاکستان نو تباہ و برباد کر دے مانے اس سے گل کیتی نا اس چیلنج کیتا ہے میں کہا جھلہ نا بڑا تنو میں دسا تنو فوج تے بڑا مانے تنو ہتھیارہ تے بڑا مانے بہت مانے آج ہنوی دیا کھچاک پا تنو میں دسا ہے کیا تمہاری فوج اور یہ کیا تیرے بیان ہے ہماری سرحتوں پہ سب حسین کے جوان ہے بڑی زندگی دراز ہوئے بہت مربانی علید ذکرچ ہاتھ بلاند گیتیاں بندے دے بخت اور رزق کے چیزاں فاؤن دیا ہاتھ بلاند کر کے بولو ہی دری دو جانا رہا ہی دری تری جانا رہا ہی دری چوتھا نارا ہی دری پنج نارے پنج تنی چونہ لاکھ نارے ہے کیا تمہاری فوج اور یہ کیا تیرے بیان ہے ہماری سرحتوں پہ سب حسین کے جوان ہے ہماری سرحتوں پہ ہمارے سرحدوں پہ سب حسین کی جوان ہے ہمارے سرحدوں پہ سب حسین کی جوان ہے ہمارے سامنے یہ کیا زمین آسمان ہے ہم انہیں مانتے جوار سے قرآن ہے ہم انہیں مانتے جوار سے قرآن ہے ہم انہیں مانتے جوار سے قرآن ہے انا کہہ کے ایٹمی ملائن مارنے انتباہوں پر بات کر دے ہم نے میں کہہ جھلانا بڑھا جھڑ بھی دیا کے چک پاتن میں دسا ہم انہیں مانتے جوار سے قرآن ہے ہم انہیں مانتے جوار سے قرآن ہے ہمیں تو عرض پاک سے جدا کرے گا کیس طرح ہمارے پاک ملک کو تباہ کرے گا کیس طرح ہمارے پاک ملک کو تباہ کرے گا کیس طرح تباہ کرے گا کیس طرح جگہ جگہ لگے ہوئے یہ غازی کے نشان ہے ہمارے سرحدوں پہ سب حسین کے جان دوگے ہاتھ بلند کر کے بالا بالا والی لال کالال دارا اللہی آمین اے مجلس حسین اچ دعا کرو مالک کشمیر آزاد ہو جائے مالک اِنہ حرامیہ نو نست و نابود کرتے ہیں تباہ و برباد کردے ہیں جنہیں ظلم کردے ہیں کیونکہ جڑی دعا کیتے بھی مستجاب نہیں نا اندھی قبول نہیں ہوندھی ہو حسین دے ذکر اس قبول ہو جائے مالک کشمیر آزاد کردے ہیں ہاتھ بلند کر کے بولو حیدریہ سارے اندھا پروگرام ہے جی دوبارہ پڑھئیے شیرہ علی والا جرد نال بولے حیدریہ ہمیں تو عرض پاک سے جدا کرے گا کیس طرح ہمارے پاک ملک کو تباہ کرے گا کیس طرح ہمارے پاک ملک کو تباہ کرے گا کیس طرح جگہ جگہ لگے ہوئے یہ غازی کے نشان ہے ہمارے سرحدوں پہ سب سین کے جوان ہے بڑے زندگی در حاضر ہیں علی 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 نگر نگر قلی قلی علی 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 دیند یہاں راضی ہوں گل سنو بھئی یہ حسین بات چھا تھا ممبر ہے اتھے کھڑا ہو کہ کوئی بھی مولوی ذاکر پڑھ دا ہوئے وہ فکرہ ڈے ہوئے جملہ ڈے ہوئے تو انہوں اچھا لگے تو سن خوش ہو کہ آگ دے نا واہ واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ جی ہو سلامت رہو واسطے رہو زندگی ہوئے حیاتی ہوئے صحت ہوئے سلامتی ہوئے آگ دے نا یہ سالے چھے تو سنی بھول دے بھائی گل سنو الحمدللہ رب العالمین ذمہ دار گھرانے دن آل جنویدہ تلکے میرا دادا زاکر میرا باپ چہدری غلام رضا جنویدہ صاحب بزاتے ہو زاکر میرے چاچو جان استاد محترم کے بلائے جاؤ سن جنویدہ صاحب ہو زاکر میں بزاتے خود زاکر ذمہ دار گھرانے دن آل میرا تلکے میں دعویٰ کی تا دلیل پیش کر سا کہ تسانی بھول دے بھائی دسہ کون بھول دے سلوات بلاندہ وازنہ تلاوت کرو آؤ سکر حسین وچ جیڑا حبدار بھول دائی بندہ نہیں محمد کردار بھول دائی آؤ سکر حسین وچ جیڑا حبدار بھول دائی مولا تاڑی بھی آیاتی فرمائیں بہت مربانی ذکر حسین وچ جیڑا حبدار بھول دائی بندہ نہیں محمد کردار بھول دائی آؤ سکر حسین وچ جیڑا حبدار بھول دائی ہی بھائی دسہ حسین وچ جیڑا حبدار بھول دائی بھائی دسہ حسین ذکر چھبے کے بھولنگا فائدہ کیا ہے حسین بیچ جیڑا حبدار بول دائے بندہ نہیں ماما دکردار بول دائے فرشِ ازاد بیک جو ایک وار بول دائے میرا ہے حسین بار بار بول دائے فرشِ ازاد بیک جو ایک وار بول دائے شید اندر علی بولے علی لاغل کل اندر بیک جو ایک وار بول دائے میرا ہے حسین بار بار بول دائے فرشِ ازاد بیک جو ایک وار بول دائے میرا ہے حسین بار بار بول دائے جڑا عید آوے ماں پتران کو جڑا عید آوے ماں پتران کو تے بھائیا آپ سجیں دیئے راج کے او جے دیر ہو جاوے بالا کمہ کھانے رکھ دیئے ماں پتران کو ماں پتران کو جڑا عید آوے بالا کمہ کھانے رکھ دیئے ماں پتران کو ماں پتران کو جڑا عید آوے بالا کمہ کھانے رکھ دیئے جڑے تھاک پائے ہین بھاڑ بھاڑ کے روانہ لیا گالے جڑا کوس گئی جڑی آئے وہ مسلم دی لوگ آئید کی دی ساجہ خیر بھائیر جڑا عید آوے ماں پتران کو جڑا عید آوے بالا کمہ کھانے رکھ دیئے جڑا عید آوے بالا کمہ کھانے رکھ دیئے جڑے تھاک گئے ہین بھاڑ بھاڑ کے روانہ لیا گالے جڑا کوس گئی جڑی مسلم دی لوگ آئید کی دی ساجہ بسم اللہ بھاڑ کے بھاڑ بھاڑ علیدیاں دھییاں راضیوں وڑا تاڑی محبت نوے کے دل بن گئے دو وین ہور کر لما دو بال یتیم رکیہ دے تے جڑا نکھڑ گئے پیوما دوں تے رے رول دے غلم دی نگری ویچ یاد رات کو بھول گئے تے ودی موت گھلے دیئے بالا کو تے لبے موت کمان دریاتو روینیوں گالے جڑا کوس گئی جڑی مسلم دی گیا مسائب دے عاشق لوگ بیٹھے ہو بھائی مشکور دے قید خانِ چبالن اجازت ہے نا کوئی چار پانچ منٹ میں پڑھ لاؤں مسائب مشکور دے قید خانِ چبالن اچھا منچے ٹائی جی مکمل شہادت ہے مت پڑھ ٹھیک ہے چڑپی آئی دڑی شہادت میں نہیں پڑھ دا ایک جملہ مسائب دا میں نے پہلے بتاؤں دا میں نہ پڑھ دا جناب مسلم دیاں دیاں ٹر دیاں ٹر دیاں مامے دے دروازے تے آئین آکے روڑا شروع کیتا ہے حسین دی نگاہ پہی ہے اکل مار کے آدھا میڈیاں دیاں میں نوے ڈسا اور روڑ دیاں کیوں ہو آدھین ماما تو لپتایا جی دا ڈین بھیڑا نو بھیرا ماں دے بغیر ہی دا چنگیاں نی لگ دیاں آدھین ماما تو جو امامیں انسانو بھیرا ملا حسین دو انگلہ دراز کیتیاں انسید آدھا میڈیاں دیاں میڈی دو انگلہ دے درمیاں نیچویکو چیڑے بھیلے بھائی جان دیاں نے ڈٹھائے کیڑا منظرہ دو میں بھیرا مٹی تے بھائے کے تیمم بھائی کرے دے اکل مار کے آدھین ماما ساڑے بھیرا کیا پھائی کرے دے سید آدھا میڈیاں دیاں توڑے بھیرا میں نماؤ جو پڑھنی ہے تیمم بیٹھے کرے دے نماؤں پڑھنگا نام آیایا ممبار دیزہ دی کل سو میں بھائی جان تڑپ گئی ہیں رکیہ دیاں دیاں اکل مار کے آدھین ماما پڑھنی نماؤں ساڑے دریا پیا وحد آئے ساڑے بھیرا میں نماؤں کیا پھائی کرے دے سید آدھا میڈیاں دیاں نایا پرو نامے نرو رواؤں ساڑے وے کھو جیڑا ظالم تلوار چاکے کھلو تا ہے توڑے بھیرا میں نماؤں 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 پڑھنگا نماؤں اکل مار کے آدھین ماما یوں گلائی وے رکھیا نامے ڈکھی مانو سڑیا مصبی جان اس مقام تلگیاں یا جتما مجسم شرافت مسلح عبادت بیٹھی ہے ایک دی مسلم دی سجی ومان دے بائے کے رومنہ شروع کیتے دو جی دی کھبیاں بائے کے رومنہ شروع کیتے دیاں دے رومن دی آواز لاہور علی ملکہ سین دے کنا تین آئیے جلدی دے نال نماؤں اس تمام کیتے دیاں دے سارتے ہاتھ رکھ گئے اکل مار کیا دیاں میڑیاں دیاں آیا جی دے دیاں تُو سروں دیاں کیا ہو اکل مار کیا دیاں میڑیاں دیاں ملوے ڈساؤ آجی دے دیاں تُو سروں وڑ کیوں لگ پئیاں اکل مار کیا دیاں مار کیا دیاں سادہ آوے کم آیا جمان دریادے تو حال یو نا پتہ کیڑی حالت بڑیئے روکے آدیاں پوئے تروٹ دے نیوال ساڑیاں ویرادے تے انگال تو دیل گھبر آگا کھڑا ظالم جھڑکا ڈیدہ ہے نئی ویر تو چولا میوی آدیاں مو جل دیاں میڑے ویر تو چولاں نئی پیال آگا شکریہ